بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگشی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بات کرتے ہیں کچھ پرتاگال کی امیگریشن کے حوالے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پرتاگال شیفٹ ہونا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی جو پاسپورٹ ہوتا ہے وہ بھی تین سال میں دے دیتے ہیں امیگریشن آسان ہے اس کی جو رولز ہے وہ بھی آسان ہے اس لئے بہت سے لوگ وہاں پہ موو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو وہاں جا کے آپ نے پہلی دفعہ جو لوگ جاتے ہیں وزٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ فائل کو لوگ کرتے ہیں اس فائل لوگ کا کیا مرتبہ ہوتا ہے آپ کی وہاں پہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے ان سے آپ نے ریجسٹر ہوتا ہے سوشل جو ٹیکس ہوتا ہے وہ آپ نے پے کرنا ہوتا ہے اور یہ آپ ریجسٹر ہو جاتے ہیں جب ریجسٹر ہو جاتے ہیں آپ چھ مہینے سے ایک سال تک ان کے ٹیکس جاتے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً اوٹ ٹکس آپ کو ایک سو یورو سے لے کے تین چار سو یورو تک پر منت آپ کو پی کرنا پڑتا ہے تو بہت سے مختلف ممالک کے مختلف ہوتے ہیں بعض لوگوں کے چھے مہینے میں فنگر پرنٹس آ جاتے ہیں بعد کے ایک سال میں تو پھر آپ کو دوبارہ جانا پڑتا ہے فنگر پرنٹ کر کے وہاں پہ پھر آپ سارا پروسس کر کے آپ وہاں پہ امیگریشن کی طرف موف کر سکتے ہیں تو یہ اپورچونٹی ان لوگوں کیلئے ہے جو وہاں پہ پرتگال میں جا کے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی مطلب اس کے فوائد یہی ہیں کہ آپ اگر ایک دفعہ چلے گئے آپ نے فائل لوگ کی وزٹ پر بھی چلے گئے تو اس کو فنگر پرنٹس جو بائیومیٹرک ہوتی ہے بائیومیٹرک کرا کے اس کے بعد آپ مو کر سکتے ہیں ایزیلی ہے سب سے آسان طریقہ ہے اور اتنا وہ ریکوائرمنٹس بھی نہیں ہے ہاں پرتگال کے وزٹ ویزے کے ریکوائرمنٹس آپ نے پوری کرنا ہے کیونکہ پہلی دفعہ آپ نے وزٹ پر جانا ہے تو یہ چیزیں ہیں میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے آسان جو امیگریشن دیتا ہے جو آپ کو پاسپورٹ دیتا ہے ملک ہے یورپ میں ان میں سے ایک پرتگال بھی انکلوڈ ہے تو اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں اور اس کو کوشش کریں کہ اس کیلئے تیاری کریں اور بعد میں اس میں وہاں پہ آپ موف کر سکتے ہیں وہاں پہ جاب اپرچونٹی اور باگ کی چیزیں بھی اچھے ہوتی ہیں تینک یو